میں لگتی رہی ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ ان امرجنسیز کے دوران جو لوگ اٹھائے یا فکڑے جاتے تھے ان کا پتہ لگتا تھا کہاں پہ ہے کوئی اب لوگوں کا پتہ نہیں لگ رہا یہ وہ حالات ہیں جو برما میں ہو سکتے تھے یا یہ نوت کوریا میں ہو سکتے تھے کسی محضب ملک میں جس کے اندر اپنا آئین اور یہ ایسے حالات نہیں ہو سکتے اور یہ حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے ایک مفرور ہے جو منی لانڈرر ہے جو عدالتی کانوکٹ ہے جو تا یا ناہل ہے اس کو وہ کہتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ دو لیول پلائنگ کا اس کا مطلب یہ بلڈوزر چلاو ساری امارتیں گرا دو اور ان کے اوپر غریبوں گلاشوں کے اوپر اس کی اقتدار کا محال ایک دفعہ پھر تعمیر کیا جو وہ نہیں ہونے والا انشاءاللہ ورزیز اور جو لوگ الیکشن روکنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو کہنا جاتا ہوں آرٹیکل چھے پڑھ لوں یہ سنگین غداری ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوگا جو الیکشن نہیں ہونے دے گا روکے گا سہولتکاری کرے گا انکار کرے گا جس طرح گورنر کے پی ہے وہ انکار کر رہا ہے آرٹیکل چھے کا ملزم ہے اور الیکشن کے ساتھ میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں الیکشن جب بھی ہوگا عمران ہے الیکشن جب بھی ہوگا پی ٹی آئی ہے الیکشن جب بھی ہوگا انشاءاللہ ورزیز عمران خان ہی وزیراعظم بنیں گے دوبارہ جو لوگ یہ خواب دیکھتے تھے کہ وہ نائل ہو جائے گا وہ نائل نہیں ہو سکتا اس کے خلاف کوئی ایسا الزام نہیں ہے اور پورا زور لگا کے جو اس کے خلاف الزام دونہ گیا تھا اس سے حکومت خود بھاگ رہی ہے کہتے تھے کہ توشا خانہ میں گھڑ بڑ ہوئی ہے توشا خانہ میں یہ واحد آدمی ہیں عمران جس کے پاس رسیدے ہیں کہ میں نے گھڑی خریدی تھی باقی جنہوں نے ایک وزیراعظم لندن کے اندر دو وزیراعظم اس وقت سابق بھاگے ہوئے ہیں دونوں ان دونوں کے ملاکے ساڑھے بارہ سو کے قریب بنتے ہیں تو پھر جو وہ گھر لے گئے ایک کی رسید نہیں ہے کیوں چھپا رہے ہو شہباز شریف کیابنٹ ڈیوین تمہارے انڈر ہے میں کیابنٹ ڈیوین کا دو دفعہ انچارج منسر رہا ہوں مجھے پتا ہے اب تمہارے انڈر ہے کیوں نہیں تم لسٹ دیتے عدالتوں کو اور عدالت کو چاہیے کہ عدالت نے حکم جاری کیا کہ سیکرٹی کیابنٹ کو بلا کے کہیں گے لسٹ پیش کرو اگر نہیں کریں تو عدالت اپنی حکم عدولی میں اگر عمران قان پہ تو انہیں عدالت کی ایک لمبی درخواستیں جا سکتی ہیں اور ان کو طلب کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میرے کارکن کے ساتھ زیادتی ہویا ہے اور ہم قانونی ایکشن لیں گے تو یہ باقی کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں کہ ان کو عدالت ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کر سکتی جو کنٹیمٹ ہوتی ہے it is between the container and the court لیکن پاکستان میں یوں پتہ لگتا ہے کہ صرف کوئی ایک ہی ادارہ ہے پاکستان کے اندر جس کی ساری کی ساری حکومت افاظت کر رہی ہے اور وہ ادارہ ہے ادارہ فروغ کرپشن ادارہ فروغ منی لانڈرنگ اس کا دوسرا نام ہے اور ادارہ فروغ آئین شکنی اس کا تیسرا نام ہے اس لیے میں ایک مطالبہ اور گزارش بلکہ کہہ لیں بلوجستان آئی کورٹ پہ ہمیں بڑا فخر ہے بطور وکیل بھی وہاں کے وقلاج جانتے ہیں میں جو جب میرے پاس تھی لاو منسٹی تو میں جو کر سکا تھا وہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کی ہے وہاں میں درخواست کرنا جاتا ہوں چیف جسس آپ سے کہ ان کے ایک جوڈیشل میجسٹیٹ صاحب نے وارنٹ چاری کیا ہے اور اس میں ڈیزگنیٹ کی ہیں کہ دو افسر فلانا اور فلانا جائے کس قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے یہ آئین کے آرٹیکل دو سو تین کے نیچے چیف جسس بلوجستان آئی کورٹ کی ڈومین ہے سپرنٹینڈنس آف دی لوڈ جوڈیشری میں اس طرف ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ دیں اور پھر بلوجستان میں صرف جو ترقید دی جا رہی ہے وہ مچ جیل کو دی جا رہی ہے کہ یہاں کسی وقت پکڑ کے جو گمشدہ افراد ہیں ان کو بند کیا جا سکے تو یہ بلوجستان کے نظام آئین اور قانون کے ساتھ یہ جو محبے وطن افراد کے پرچے ہو رہے ہیں یہ مذاق ہے پورا اس لیے کہ ان کے مسائل اتنے ہیں ان کے دکھ درد اتنے ہیں ان کی تکلیفیں اتنی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے توجہ دینی چاہیے تو جو عمران خان کے خلاف ایسا ہی جو ایک اور فالس بے بنیاد اور سیاسی پرچا ہوا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے تو انشاءاللہ والعزیز الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے تیاری کریں عمران خان دوبارہ باہر نکل رہے ہیں دوبارہ باہر آئیں گے آپ کی قیادت کریں گے اور ان کی قیادت میں ہم اگلا الیکشن لڑیں گے 66 فیسات پاکستان میں الیکشن کو روکنے کی کوشش سیدھی سنگین غداری ہے آرٹیکل 6 اب کل پہ گیا ہے یہ کیس کل انشاءاللہ والعزیز جو بھی صورت ہوگی ہم زمانت کی درخواستیں جیس کی ضرورت پڑی وہ بھی کریں گے اور باقی جو جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے وہ آج کی بحث سے جو آئیان تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تینکیو